ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں ایک کوفتہ کری تو چلیے دیکھئے کیسے بناتی ہوں میں یمی یمی یہ کوفتہ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے انڈوں کو بوائل ہونے کے لئے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے پانی میں نمک بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے اس کو پندرہ منٹ میں بوائل کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے اسی کراہی میں چرہ دیا ہے ٹیماٹر اور پیاج اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پانی ڈال دوں گی اور اس کو ابلنے کے لئے چھوڑ دوں گی یہاں پہ میں نے آئل کا یوز بلکل نہیں کیا ہے تو یہاں پہ میں پانی ڈالنے کے بعد نمک ڈال کر اس کو دس سے پندرہ منٹ کک کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور پھر بعد میں اس کا پیشٹ بنا لوں گی تو نمک میں نے ابھی ہی آٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تو دیکھیں اس طرح کا ہو گیا ہے تو میں نے اس کا فلیم آف کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پیس لیا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے آلو تھوڑا سا چیکن مسالہ تھوڑا سا دھنیا کا پتہ لال میچ پاورڈر نمک اور حلدی ان سب کو اچھے سے ملا کر ایک اچھا سا ڈو ریڈی کر لیں گے تو یہ ڈو کو اچھے سے ملا کر ریڈی کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ میسٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ہاں سے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور یہ اچھا سا ڈو ریڈی ہو گیا ہے ڈو کو تھوڑا سا ہارٹ بنانے کے لیے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کورن فلور آپ اس کی جگہ بیسن یا پھر میدے کا یوز کر سکتے ہیں بٹ مجھے کورن فلور زیادہ پسند ہے کوفتے میں تو یہاں پہ میں وہی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ ایڈ کر لیجئے جتنی آپ کی ڈو کی بائنڈنگ ہے یعنی کی آلو کا جو مکچر ہے اس کو اچھے سے بائنڈ ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ میں ڈو کو ریڈی کر لی ہوں اس کے بعد جو انڈے بوائل کیے تھے اس کو چھیل لیا تھا اور اس طرح سے ہاف ہاف کٹ کر لے رہی ہوں جو آلو کا مکچر تھا اس کو میں نے فیلا لیا ہے ہاتھ پہ اس کو الٹا کر لیا ہے اس کو اچھے سے کور کر لے رہی ہوں تو اس طرح سے اچھے سے کور کر لینا ہے اور اوول شیپ دی دینا ہے تاکہ یہ کوفتوں کو تلنے میں شیپ میں سب میں اچھے لگیں تو اس طرح سے اچھے سے بنا لینا ہے اور اس کو ڈی فرائی کر لینا ہے تو میرے کوفتے یہاں پہ بن گئے ہیں اب چلیئے اس کو ڈی فرائی کرتے ہیں تو ڈی فرائی کرنے کے لیے میں نے اسی کراہی کو پھر سے چڑھا لیا ہے اس میں ڈال دے رہی ہوں اویل اویل میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا کم تل میں ہی اسے ڈی فرائی کرنا چاہتی ہوں اور یہ گرم ہو گیا ہے تو میں ڈال دوں گی کوفتے یہاں پہ کوفتوں کو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے اگر آپ نے لوگ کیا تو جو آلو کا مکچر ہے وہ پورا نکل جائے گا تو اس طرح سے ہائی فلیم پہ اچھے سے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو دونوں طرف فرائی کر لینے کے بعد اس کو فٹا فٹ سے نکال لیجئے آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک بھی کیجئے گا اچھی نہیں لگے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اور سسکرائب کر کے جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی بہت پسند ہے تو دیکھیں اس طرح سے پلٹتے ہوئے میں نے کوفتوں کو اچھے سے تل لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی کروں گی تو مسالہ ریڈی کرنے کے لیے جو بچا ہوا تیل ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ترکہ ترکہ کے لیے میں نے دیا ہے لال میش لال میش ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جیرہ جیرہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا کری پتہ کری پتہ سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا جو کری پتہ کا فلیور ہے وہ اس میں آ جاتا ہے تو کری پتہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں آٹ کر دوں گی مسالہ یعنی کی پیاج اور ٹماتر کا جو مسالہ بنایا تھا وہ آٹ کر دے رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے فلیم کو لوگ کیا تھا کیونکہ یہ جو پیسٹ والا مسالہ ہے وہ پڑھتا ہے اس لئے میں جب بھی اس طرح کا مسالہ آٹ کرتی ہوں تو فلیم کو لوگ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس میں جو مسالہ بچا ہوا تھا اس میں پائنے ڈال کر اس کو ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی ابھی اس میں میں سوکھے مسالے بھی اس میں آٹ کروں گی تو سب سے پہلے سوکھے مسالے میں میں آٹ کر رہی ہوں حلدی حلدی آٹ کرنے کے بعد میں نے آٹ کیا ہے دھنیے کا پاورڈر دھنیے کا پاورڈر اور یہاں پہ میں آٹ کروں گی لال مرش پاورڈر تو آپ کو جتنا چیخہ چاہیے اس کے ایک آرڈنگ ڈال لیجئے تو یہ سب کو ملا کر کر لینا ہے اور اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کسمیری لال مرش پی آٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں آٹ کیا ہے تھوڑا سا جیرے کا پاورڈر تو یہ ساری چیزیں آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ ایک اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے اور یہاں پہ میں نے آٹ کیا ہے ابھی چیکن مسالہ تو گرم مسالہ بلکل نہ آٹ کریں اس کی جگہ آپ چیکن مسالہ اس میں آٹ کریں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ مسالہ کو چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں لو فلیم پہ بلکل نہیں فرائی کریں ہائی وی بھی نہیں فرائی کریں میڈیم فلیم پہ فرائی کریں بہت اچھے سے فرائی ہوتا ہے اور اچھا سا سوندھا سوندھا ٹیسٹ پیا جاتا ہے تو دیکھیں میرا مسالہ فرائی ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے مسالہ فرائی ہونے کے بعد پانی تو پانی آپ کو جتنی گریوی چاہیے اتنی ہی اس میں پانی ڈالیے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوستہ نہیں ہے تو مجھے جتنی گریوی چاہیے تھی میں نے اس کے اکارڈنگ ہی اس میں پانی ڈال دیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں ہری دھنیا کے پتیاں ڈال رہی ہوں اور جیسے ہی یہ اُبلنے لگا ہے تو میں ڈال دوں گی کوفتے کیونکہ مسالے اوریڈی پکے ہوئے ہیں جو کوفتہ ہے وہ بھی اوریڈی پکا ہوا ہے تو یہ کوفتے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ لو فلیم پہ پکنے دیا تھا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے گریوی کا وہ کوفتے میں بھی چلا جائے اس کے بعد آف کر دیا تھا اور یہ یمی یمی کوفتہ بن کر ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک سیئر اور سسکرائب ضرور کریے گا تھانکیو تھانکس پر واشنگ میلوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ